اپیسوڈ نمبر 31 لیکن تمہاری طرف سے جس اللہ مجھے ملا ہے وہ قدی ڈیزرب نہیں کرتی تھی زیدان عالم درانی کم از کم طلاق جیسا بترین داگ تو بلکل بھی نہیں مقابل کا گیرے بان پکڑے وہ کتنے زب سے بھیقا شکوا اس کی لا پروہ سماتوں میں انڈیل رہی تھی نا مگر بیزاری سے کان کی لوگ کھو جاتا ہوا وہ دھیرے سے حس پڑا تھا یادو کی گہرائی میں جاتے حسنہ کا تنفس پھر سے بکڑنے لگا تھا آئی نو یاد دیوانی تھی تم میری اور اب تک ہو آئی نو ویری ویل لیکن کیا نا سویٹ ہارٹ سارا معاملہ اس دھڑکتے دل کا ہے اسی نے مجبور کیا مجھے تمہیں طلاق دینے کے لیے اور اب یہی دل شدد سے حیاء وقاس کو اپنا بنانے کی چاہ رہا ہے خدا کی قسم اتنا سب کچھ سونے کے باوجود بھی تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا اگر تمہاری بڑی بہن کو اپنی بیوی بنانا مقصود نہ ہوتا تو اس کا یوں ہی سینہ مسئل تو ہے تھرلے سے بولنا حسنہ کو ذریعلے تیر کی طرح ہی تو لگا تھا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میرے جیتے جی تو بالکل بھی نہیں میں تمہیں خود پر ناقابل برداشت زیادتی کبھی نہیں کرنے دوں گی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا صفاق چہرہ دیکھتی وہ شددہ بے بسی سے چیخ پڑی تھی اسے گلتیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حیاء وقاس کی چاہ میں اسے طلاق ملی تھی جی جان کر تن بدن کا نفرت سے جلس جانا تو بے ساختہ تھا ارے اتنا بھی پر کیوں رہی ہو تمہارے یوں چیخنے چلانے سے نہ تو میرا دل بدلے گا اور نہ ہی یہ خوبصورت حقیقت حیاء کو اپنے نکاح میں لینے کے بعد اس کے ہمراہ ہمیشہ کے لئے لندر شفٹ ہو جوں گا پھر تم سب سے دور ایک پرسکون زندگی ہم دونوں کی منتظر ہوگی اپنے پکے ارادوں سے اگاہ کرتا زیدان مزے سے اس کی انگنگ میں زہر اتارتا جا رہا تھا اور وہ وہ زوروں سے نفی میں سرحلاتی پاغل ہوتی جاری تھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھڑک کی کنارے سوسروی سے چلتی حسنہ دانت پیس کر اپنا پھٹا دماغ تھام گئی تھی ہاں ایسا ہی ہوگا حسنہ بی بی اب میری فکریں چھوڑو اور سارا دھیان اپنے بیچارے بڑے باپ کی طرف لگاؤ جو کمزور تین دل کے ساتھ اتنے دنوں سے ہاسپٹل میں سیر علاج ہے آنس پاس بکرتی ہوئی وہ بھاری واس تمخصکر ہی توڑا آ رہی تھی اس کے باپ کا اس کے محبتوں کا اس کے آنسوں کا اس کی بے بسی کا اور ان گہری عذیتوں کے سبب کس کی ازاد بنی تھی بھلا آیا وکاس شدت نفر سے حسنہ کی پنکھڑی کے لب لڑسے تھے ہاں ہاں اگر وہ نہ ہوتی تو آج اسے یوں ذہنی جسمانی بے سکونیاں کبھی نہ چھیننی پڑ دی وہی تو تھی ساری فساد کی ہکی کی جڑ پل پل ڈھلتے سورج تلے اس نے اپنے بھیگے سرک گالوں کو بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا تھا دل غم و غصے کی شدت سے پھٹ رہا تھا اسے زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا نفرتوں میں حلکان ہوتی اس نام بھاری ہوڑے دماغ کے آنے والی اس خطرناک سوچ پر بڑی شدت سے رضا مند ہوئی تھی پھر پاس سے گزرتے لوگوں کی چپتی نظروں سے قدر بے نیا سی نام پل کے چھپکاتی ایک طویل گہرہ سانس پھر گی تھی تم نے تو میری زندگی اور یادوں میں اپنا نام کا زہر گھولا ہی ہے نا حیابقاج اب تم دیکھنا دیکھنا کیسے میں تمہاری نس نس میں زہر گھول دیوں اتنا زہر گھول دوں گی تمہارا جینا ناممکنیات میں سے ایک ہوتے گا منیمر میں چیخ کر مخاطب ہوتی وہ حقیقتن صفاقیت کی انتہا پر اتری تھی اس درہ دو آنسوں ٹوٹ کر آہستگی سے تپتے گالوں پر لڑکتے چلے گئے تھے ایم سوری ٹو سی ڈیڈ ایمیجنسی وارڈ سے بہا نکلتے ڈاکٹر کا دیکھ جہاں زلیخہ سمیت دریج صاحب بھی وہیں تیزی سس کے قریب آئے تھے وہیں ان کے گھبرائے اور نم چہروں پر چیختے سوال کو سمجھتا وہ بولتے ہوئے بے اختیار رکا تھا بٹ کیا؟ بھولیے بتائیے ایک بار کہہ دیجئے نہ کیا وہ خطرے سے باہر ہے ہوش میں ہے بلکو ٹھیک ہے برداشت کھوتی زلیخہ قدرِ بدلہادی سے چلائی تھی ٹوٹر کا یہ لفظ سوری جان لے با ہی تو ہوا کرتا ہے دریج صاحب نے بھی دانت پر دان جماتے سختی سے مٹھیاں بھی جی تھی خود پر خاصا ملال بھی تھا ان کی دشمنیوں کی وجہ سے آج ان کا بیٹا بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس بدترین حالت کو پہنچ چکا تھا نو ہیز ان کومہ معلوم نہیں پیشنٹ کب اپنے ہواسوں میں واپس لوٹ آئے دن مہینے سال یا پھر سالوں بھی لگ سکتے ہیں مگر آپ ان کے لئے دل سے دعا کیجئے گا باقی ہم اپنے طرف سے بہتر اور بھرپور ٹریٹمنٹ دیں گے انہیں اسکیوز می وضاحت میں ساری صورتحال بیان کرتا ڈاکٹر ان کی جان نکالتا ہوا مزید ان کے پاس رکا نہیں تھا بلکہ دیگر مریضوں کو دیکھنے کی گھر سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا فائک پیچھے قدرے لرز کر اپنی کوک پر ہاتھ جماعتی زلیخہ کو سستے لبوں کے سنگ اپنا آپ شدتوں سے ویران ہوتا محسوس ہوا تھا بلا شبا وہ گواہ تھی دل گواہ تھا نگاہیں گواہ تھی انگنگ گواہ تھا کہ جھوٹ فریب دگا سے کوسو پرے اندر بے ست پڑا وہ بے شد بس شخص اپنی گھرتی سانسوں میں اب بھی اسے حقیقی چاہ کا شدت سے خواہ تھا وہ اپنا تپتا ہوا آنسوں سے ترچہرہ دھو کر کمرے سے واپس آئی پھر سائی ٹیبر پرکے سیاں مک کو اٹھاتی ہوئی ٹاگوس کو سمیٹھ کر پلنگ پر بیٹھ کر تھی حسنہ کی ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے کی گرمہ ہٹ اب ذرا سی کم ہو چکی تھی جو وہ ہسپیٹر جانے سے پہلے بزاتے خود اس کے لئے بنا کر گئی تھی ماں اندازی میں بھی حیاء کے لب ہولے سے مسکرائے تھے ان اجڑے حالاتوں میں دیر ہی سہی مگر اس کی چھوٹی بہن کی اب نہ صرف اپنی خطاؤں کا حد درجہ احساس ہو چکا تھا بلکہ خود کو مارتے پیٹتے ہلکان کرتے روک اور گلے لگتے ہوئے وہ صاف صاف معافی تلافی بھی کر گئی تھی تو پھر بھلا ماں باپ کی غیر موجودگی میں وہ کیسے نہ اپنے ناظر دل کے ساتھ اس کے سامنے پگلتی نمپرتی غلافی آنکہ موت کر کھولتے ہوئے بے اختیار حیاء نے گہرہ سانس لیا تھا وقاس صاحب کی دل کے چارو وال یکدم بند ہو جانے کے سبب جہاں وہ ہارٹ آپریشن کے بعد ہنوز ہسپتال میں زیر علاج تھے بہرمی ظالم دھرانی کی بیدباری اسے دن رات مات دے رہی تھی کاش کاش کے جس طرح کڑے ثبوتوں کے ساتھ اس پر بے دردی سے تحمد لگائی گئی تھی ویسے پکے ثبوتوں کے سنگ وہ اپنی بے گناہی بھی ثابت کر پتی اے کاش حیاء نے بھڑتی نمی کو پل کے جھپکا جھپکا کر اندر ہی دکیلتے ہوئے سٹھٹکا گزشتہ ساری شب وقاس صاحب کے پاس جا کر گزارنے کے بعد اب دل و ذہن تکاوٹ کے سبب بھاری بھاری سا ہو رہا تھا اس سے پہلے وہ پنکھڑی لبوں کے قریب کر چکے مک سے چائے کا گھونڈ بھرتی چانک شور مچاتا موبائل فون قدر چانکر سے اپنی جانمت وجہ ہونے پر مجبور کر گیا تھا نہ چاہتے ہوئے کب کو سائٹے پر پرکتی ہے یا آنے موبائل فون پکرتے ہوئے جلتی سکرین پر نگاہ ڈالی آنے والی گیر متوقع کال جانے ستم گھر کی جانب سے تھی جسے پھڑ پھڑاتے دل کے ساتھ اٹینڈ کرتی ہوئی اگلے ہی پل سمات سے لگا چکی تھی رمیز حلق سے با مشکل نکل دی نسوانی واس لرزی سی تھی جب دوسری طرف سے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی وجہہ چہرے کا تنوہ بے ساختہ بڑا تھا اس دوران ختم ہو چکا سگرٹ اس نے تیزی سے کھولے شش سے باہر چھٹکا تھا ہوسپیٹل میں گنودگی میں جا چکے وقاس صاحب کی قدر تاثر سے آئیدت کرنے کے بعد ریسٹورانٹ کا کچھ ضروری کام نپٹا کر اب وہ ہوسپیٹل سے صدا اس کی طرف آ رہا تھا یہ آخری بار ہے یا وقاس جو میں بزاتے خود تمہیں کال کر گئی یہ آواز سننے پر مجبور ہوا ہوں آج آخری بار تمہاری ناپسندیدہ شکل بھی دیکھوں گا اس رات تو بابا کی مداخلت کی وجہ سے میں تمہیں روان سانسوں سے رہائی نہیں دلا سکا اور نہ ہی خود مر سکا لیکن اب اس بے مینی رشتے سے رہائی بہت ضروری ہو چکی ہے آ رہو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار رہنا اس کے بعد تمہارے میرے راستے ہمیشہ کے لیے لگ بے سکونیوں تلے شدت سے دکھتے دل کو مکمل پتھر بنائے بھاری مستقم آواز میں بولتا ہوا حیاء کی غلافی آنکھوں کو پل میں بھگو گیا تھا اس قدر بیگانگی اس قدر بیعتباری اس قدر صفاقیت سب کچھ حنوس تھا اس کی جانب سے طلق ہے کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے ایک لڑکی کی ندانی میں غیر محرم سے کی گئی محبت کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بدترین ماسی بن کر اس کا خوبصورت مستقبل اجار دیتی ہے سو میرا بھی اچھڑ گیا لیکن میرا رب گواہ ہے رمی ظالم درانی اپنے محرم سے سچی محبت کرنے کے بعد میں نے کسی بھی نامحرم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کا گناہ نہیں کیا بے وفا نہیں ہوں میں رہاں سے لہج میں کہتی ہوئے ضبط کرتے کرتے سسک پڑی تھی کیا ان کی محبتیں اتنی کمزور تھی کہ بے تباری کا بوز سہتے سہتے اب بس دم دھوڑنے کو تھی نتیجتاں سٹیرنگ ماتے رمیز نے بے اختیار ڈیشپورٹ پر رکھے موبائل فون کی طرف دیکھا تھا ساکت دل دو پل کو شدہ سے بغاوت پر اتر کر خودی خاموش ہوا تھا تمہاری بدکاری اور بے وفائی کے کڑے ثبوتوں سے واضح ہو چکی ہے مجھ پر سو ثابت ہوا کہ تم نہ میرے اور نہ ہی میری مخلص محبتوں کی قابل ہو گہری بدکمانیوں میں حنوث مضبوط پاہ آج بھی اس کو ذریعی لفظوں کی گہری مار مارا تھا ٹوٹ کر تواتر سے بہتے آنسو پر حیاء کا دل اس ستم زرفی پر پھٹنے کو تھا کاش کاش کہ وہ اپنی پرگنسی سمیت مس کیریج کے بارے میں وقت پر اسے بتا چکی ہوتی تو شاید آج زیدان عالم درانی ایسی عذیدناک چالے چلنے کے قابل نہ ہوتا ہیا مان باہر لانچ میں گونٹی شناسہ بھاری وازنے سے شدہ سے ٹھٹکایا تھا تو تیزی سے کام کرتی بھاری دماغ کے ساتھ محض ایک پل لگا تھا حیاء پکاس کو اپنے تیور بدلنے میں تو پھر تیرہم رمیز عالم درانی میں اپنی وفا اور اپنی پاک دھامنی کا کڑا ثبوت آپ کے مقابل ابھی اور اسی وقت پیش کروں گی مگر شرط ہے کہ آپ کو اپنے اتمنان تک اسی کال پر خموشی سے ٹھہرے رہنا ہوگا پھر چاہے اس کے بعد آپ مجھ سے جدہ بھی ہو جائیں مجھے منظور ہے کامتے ہاتھ کی پوچھتے بھیگتے گار رگڑ کر ساف کرتی اپنا پوریقین سرد لفظوں میں رمیز کو ٹھیک تھاک چونکاک ہی تو گئی تھی مان سپیکر آن کرنے کے بعد پھورتیاں سے چمکتی سکرین کو بند کرتے جہاں یعنے بیٹ سے اترتے ہوئے موبائل فون کو سائٹ ٹیبل پر رکھا تھا وہیں وہ بھی تندہی سے دروازہ کھڑ کر کمرے میں داخل ہوا تھا کیوں آئے ہو تم یہاں زیدان عالم دورانی سپیکر سے ورطی نسوانی کرخت آواز نے رمیز کے کچھ بولنے کے لیے ہلتے لبوں کو بے اختیار ساکت کیا تھا اگلے پر وہ لب بھیج کر احتیاطاً اپنی جانب سے کارل کو میوٹ کر چکا تھا تاکہ اس کی جانب سے رتی برابر بھی آواز دوسری جانب نہ جا سکے جبکہ چلتی کارل کے قدر انجان وہ کل ہلکے فروزی رنگ سوڑ میں ہیا کو سرتا پیر باغور دیکھتا اس کی قریب چلایا بھوری آنکھوں میں مدم مدم سا غزب ہلکورے لے رہا تھا ہیا نے گہری ہوئی سانسوں کے ساتھ بھی اختیار سر سے اترے شفون کے ڈبٹے کو کھینچ کر درست کیا عجرت میں گھر سے نکل دیوی حسنہ شاید گیٹ کا دروازہ لوگ کرنا بھول گئی تھی تمہاری بابا جانے کے لئے یہاں آیا ہوں جانم پل پل انتظار میں ہوں لیکن ابھی تک میرے بھائی نے تمہیں طلاق نہیں دی کیوں؟ حالانکہ جتنا وہ غیرت مرد بنتا ہے اسے چاہیے تھا کہ پہلے طلاق کے تین لفظ بولتا پھر دھکے دے کہ تمہیں اپنے گھر سے باہر نکالتا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا کہیں تم اسے اپنی سوکارل محبتوں کے واسے دے دے کر ایموشنل بلیک میل تو نہیں کر رہی پیچینی سے تھوڑی مسل کر پوچھتا ہوا زیدان تیبریاں چڑھانے لگا بلا وجہ کی بھرتیس ناقابل برداشت دیری کی وجہ چاننے کو تعلوہ ہوا تھا ہنوس خموشی سے اپنے بھائی کی شک و شبہات میں ڈوبی بد لحاظ آواز سنتے ہوئے بے اختیار سٹیرنگ پر اپنی گریف سخت کی تھی زخمی دل تپنے لگا تھا مخلص محبتوں میں کبھی بلیک میل نہیں کیا جاتا جیسے کہ اب تک تم بینہ رشتوں کا لحاظ کیے مجھے نہ حق کرتے آ رہے ہو اور میں مجبور ہوتی چلی آ رہی ہوں رہی بات تین لفظ بولنے کی تو خوش ہو جاؤ اپنی جیت پر دھکے کھا کر تو میں داگدار کردار کے ساتھ گھر سے باہر نکالی ہی جا چکیوں آج رات طلاق ملنے پر ہمیشہ کے لیے زندگی سے بھی نکال دی جاؤں گی مقابل کی نزدیکیوں کو باہر مشکل برداشت کرتی حیاء اپنے شکستہ خورد سلکتے لفظ سے زیدان کے تنہ وجود میں سکون ہی سکون اتار گئی تھی مان اپنے لوگوں پر جاندار مسکرہ بکھیرتا ہوا وہ اس کی تھوڑی تھام کر اپنا وجیہ چہرہ مزید قریب کر گیا تھا تو اس کی دل جلاتی جرت پر سختی سے نازک مٹھیاں پھیج دی حیاء کو شدت سے کراہیت ہونے لگی تھی مان اسے اپنے لرسے قدموں پر فیل وقت قائم رہنا تھا اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے مقابل کا حقیقی چہرہ واسعہ کرنے کے لیے ہاں اسے مضبوط ہی تو رہنا تھا that's great news یہ ہوئی نہ بات you know what a darling اگر تم مجھے تھبر مار کر یوں میری انا ہٹ کرنے کی بجائے شروع دن ہی سے میرے ساتھ کمپرومائز کر لیتی نا تشکین جانو تمہارے لیے سب اتنا دشوار کتی نہ ہوتا جتنا کی اب ہے یہ جو میری ہر بات میں تمہاری نانا نکل آتی نا بس یہی یہی نا مجھے بس ہر حد سے گرنے پر مجفور کر دیتی ہے پانی سے لبا لب ہوتی دلکش نگاہوں میں چھانکر تعاصف ملے نرم لہجے میں شکوا کرتا ہوا وہ بڑی شدہ سے دوسیا انگارہ آنکھوں کے نام نہات اتمنان غارت کر چکا تھا seriously اگر تم میرے پیچھے اتنی پاگل تھے زیدان عالم درانی تو پھر اے نکاح والے دن مجھے اپنے بڑے بھائی کے ہمرا کرنے کیوں کروایا تم نے ہاں میں خود بھی تو تم سے شادی کرنے کے لیے شدہ سے خواہ تھی نا اس سمیں تو پھر کیوں مجھے خود سے دور کیا تم نے بتاؤ بے اختیار سے دھکا دیتی وہ جانتے بوجھتے خلق کے بال تنفر سے چلائی تھی گاڑی کی مزید سلو ہوتی سپیڈ پر حیرہ زدہ رمیز کا پھر پھراتا دل شدہ سے ڈوبنے لگا تھا خلطی ہو گئی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اس بانچ عورت کی وقتی دل لگی کو عبدی محبت سمجھ کر تمہیں گواں بیٹھا میں بے حد پشتا تو رہا ہوں لیکن یہ بات بھی جان لو کہ جو اقدام میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لئے اب اٹھائے نا ان پر میں قدی شرمندہ نہیں ہوں نہ ہی آگے کبھی ہوں گا گال پر مضبوط محتیاس ماتوں سے ہنوز انجان جہاں پر وہ قدرے چٹک کر قریب آتا ہوا اپنے پہلے گناہ کا اطراف کر گیا تھا وہی رمیز عالم دورانی کا دماغ بھاک سے اڑا تھا اگر یہ ٹوٹلی انوسنٹ ہوتی نہ بھائی تو این شادی والے دن مجھے چھوڑ کر کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ بھاگتی اگر اتنی پاک دامن تھی تو کم از کم پوری ایک رات آپ کے ساتھ تنہا گزار کر واپس یہاں تک آنے کا حوصلہ مر کر بھی نہ کرتی اوف اس قدر اداکاری اس قدر شتانیت بہتے آنسوں کے سنگھ حیاء کے وجود میں سکونسا اترنے لگا مگر فاش کرنے کا یہ کھیل تو بھی باقی تھا موسموں کی مانت بدلتی ہوئی تمہاری ان کھوکلی محبتوں نے مجھے حد سے زیادہ زلیل اور عصفہ کیا ہے اور بار بار کیا ہے کتنی بار تم نے میری بہن کو مجبوری بنا کر مجھے تہنائیوں میں حراسہ کرنے کی ذہنی عذیت سے دوچار کیا ہے روزینہ کی آدھیہ دھوری ویڈیو دکھا کر مجھے بدسن کیا میری بدکاری اور بیو فائی کا جھوٹا یقین دلا کر اپنے بڑے بھائی کو ورگ لیا میرے ہونے والے مس کیلج کو باشن کا نام دے کر مجھے انسانیت کے درجے سے نیچے گرا دیا جس کی میں کبھی روادار نہ تھی اتنی اتنی سیاتیاں کرنے کی باوجود بھی تم کہہ رہے ہو کہ تم بالکل بھی شمندانی ہو آخر اتنے ظالم کیسے ہو سکتے تم زیدان عالم درانی کیسے بے اختیار اس کے وائٹ کوڑ کو کالروں سے مٹھیوں میں جکرتی ہوئی وہ ایک ایک کر کر باقی کی حصے حقیقتوں بھی باور کرواتی چلی گئی جبھی اس کی بھیگی پلکوں پر نگاہیں جمعے زیدان نے ڈھٹائی سے بھومیں اچھ گئیں تھی پھر اس کے بھیگے گال پر چپکی لٹ کو اشتیاکیا پیچھے ہٹایا گیا ایسے میں رمیز عالم درانی نے بے ساکتا سلکتے سینے کو سختی سے مسلتے ہوئے اپنی تیوریاں گہری کی تھی جس جواب کی توقع اب وہ کرنے لگا تھا کاش ویسا کچھ نہ ہوتا مگر قسمت اس پل فکت حیاء وقاس پر مہربان تھی اور قدرے کھل کر مہربان تھی تو پھر بھلا کیسے ممکن تھا شدید خطشیہ کی حقیقت ثابت نہ ہوتی ہاں ہوں میں تمہارے معاملے میں بے حد ظالم میں ہوں کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے یا وقاس بے جھجکر اطراف کرتا جہاں وہ حیاء کو کالر چھوڑتے ہوئے اتمنان سے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا وہیں خون خون ہوتے دل کے ساتھ رمیز علم درانی نے قدرے اشتلاع سے چیختوے سٹیرنگ پر دو چار مکے دے مارے تھے جلتی سرخ آنکھے عذیت سے نم ہو چکی تھی اس کے اپنی سگے بھائی نے اپنی خودگرزی میں ایک ایسی اداوت نبھائی تھی اسے صدان نے چونکر یا کے ناقابلے فہم اس قرار باغور دیکھی تھی پھر کچھ سوچ کا خدم بھی کمینگی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب ترین ہوا تھا ایک گہرے راز کی بات بتاؤں تمہیں پشتانی سے آنکھ دبا کر بولا تو تپتی پیشانی پر بل ڈالتی ہیا نے مردانہ کلون کی محق میں اپنا سانس روکر اس کی صفاق نگاہوں میں دیکھا اس دن ایکسیڈن کے تھرو ہونے والا تمہارا وہ سوکارڈ سا مس گیرش میرے ہی آتوں سے ہوا تھا زیدان عالم درانی کا ہستہ مسکراتا ہوا انکشاف جہاں حیاء کی سماتوں پر گہر بن کر ٹوٹا تھا وہیں شدت تکلیف سے ساکت پڑتے ہوئے رمیز کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا قاتل انسان چھٹا مان زخمی شینی کی مانت دھارتی ہویا کہ ہاتھ اٹھا مقابل کھڑے فران صفت شرس کا رخصار پوری قوت سے چلا کر رخ کر گیا نتیجہ دن سرگال کو لب بھیج کر چھوٹے ہوئے زیدان سخت جتوں سے اس کا بھپرا روپ دیکھا تھا جو اگلی پال روتی ہوئی مشتمل سی اس پر چھپٹ پڑی تھی ایسے میں بیٹری کی آخری پرسنٹیج ختم ہونے کے سبب یک دم بند ہوتے موبائل فون پر بھیپر چکے رمیز نے گاڑی کی سپیٹ آخری حد تک بھڑائی تھی اپنے سرک تپتے چہرے کو اس کے نوشتے ناخنوں سے بچاتا ہوا زیدان اگلی پال ہیا کو بے دردی سے پیچھے پلنگ پر دکھے لیا تھا شیفون کا ڈبٹا تو کب کا سر سے فیسل کا اتر چکا تھا تمہارے لئے میرا عشق میری دیوان کی اپنی جگہ لیکن اب اگر تم نے دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہماکت کی تو یاد رکھنا ہیا وقاس یہ ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا میں اب بہت برداشت کر لی تمہاری یہ بتتمیزیاں اس کی بھیگی نفر زیدہ نگاہوں میں اپنی جانب تک تھا پا کر وہ شہادت کی انگلی اٹھائے سخت تنبی لہجے میں پھنکا رہا تھا پھر خوشک خلق میں پھیلتی جیپ سی جبن کو تر کرنے کی خاطر کہیں پانی نہ ملنے پر سائٹیبر پر پڑا مک کو بڑا راستہ اٹھا گیا اس نے تندری سے تھنڈی ہو چکی چائے کی مٹھاس کو گھونڈ گھونڈ خلق میں تارتا دیکھا یا روتے روتے ہسی اس کے ہاتھوں اپنی کوک اچھڑنے کی عذیت ہنوس تھی ہاتھ توڑنا تو بہت دور کی بات ہی زیدان عالم درانی تم اب اس قابل ہی نہیں رہو گے کہ مجھے معمول اسی خراش بھی دے سکو چلتے ہی کال پر ایک ایک بات سن چکا وہ تمہاری اس گلی سرین حقیقت سے پوری پوری واقفیت ہو چکی ہے اسے ہاں نا آ رہا ہے وہ رمیز عالم درانی سارے حساب بے باگ کرنے کے لیے کھیل ختم ہوا بھکی گال رگڑ کر قدر اعتماع سے گراتے ہیں یا وکاس ایک بات پھر کڑوی حقیقت کا پورشو اور تماشا رکھ کر مقابل کے مو پر مار گئی تھی جو حیرت علی شدت سے فک ہوتی رنگت کے سنگ اپنی تباہی کا انتخاب لاعلمی میں آپ کر ہی چکا تھا اس دوران خالی ہو چکا مک شدت سے ڈھیلی ہوتی گریف سے چھوٹ کر سمین پر گی رہا تھا تو پھر دوستو کیسی لگی آج کی لانگ دھاسو اپیسوڈ اپنے لمبے سونے کیور تبتروں سے فٹا فٹ اظہار کر ڈالیں ہاں جی تو کیسا لگا یا وکاس کا کھیل جس میں ہر لحاظ سے پھنسکا زیدان عالم درانی اگلی کس دو سو پرسنٹ بم بلاسٹ والی کس تیز سویڈ لوگان تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے نائم دوست موسیقی